اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایک بار پھر سے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کروں گا کہ ٹی آر سی کارڈ کا اور ٹاپو کے حوالے سے اس کا کیا کنیکشن ہے دیکھیں تین چاہ لوگوں نے مجھے میسیج کل کیے تھے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے پراپٹی بائے کرنی ہے تو اس کے اوپر ہم ٹی آر سی کارڈ اپلائے کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو کچھ انفرمیشن بتائی تھی تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کے اوپر میں ایک ویڈیو ہی چھوٹی سی بنا ہوتا کہ آپ لوگ کو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہو دیکھیں دو طرح کے ٹاپو مل جاتے ہیں ایک ملکی تھی ٹاپو ایک ارتفاق کی ٹاپو ٹاپو کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہوتی ہے ریجسٹری جس کو ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں ایک سادہ سی ٹی آر سی ہوتی ہے جو ویزر ویزر پر جاتے ہیں اور آپ رنٹ ایگریمنٹ کے اوپر وہاں کی ٹی آر سی کارڈ اپلائے کرتے ہیں ٹورس ریزیڈنس کارڈ ٹھیک وہ ایک سال کا ملتا ہے دو سال کا کرے تو دو سال کا مل جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں وہ ازراج جو کو پروپرٹی بائے کرتے ہیں اور پروپرٹی بیس پر جا ہے وہاں کا ٹی آر سی کارڈ پہلے اپلائے کرتے ہیں دیکھیں جو لوگ ارتفاقی ٹاپو لے کر اس پر ٹی آر پاس نہ ہوا ہو تو اس پر ٹی آر سی کارڈ آپ کو نہیں ملے گا بلکہ ارتفاقی ٹاپو دوسری قسم یعنی کی ارتفاقی ٹاپو جس کا اسکان ہوا ہو تو اس پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس پر ٹی آر سی کارڈ آپ کو مل جاتا ہے بہتر کوشش یہی کریں کہ وہ پروپرٹی آپ بائے کریں جس کا ٹاپو جا وہ ملکیتی ہو ملکیتی سے مراجی ہے کہ اس کا ٹیکس اس نے پے کیا ہو پروپرٹی کا لاکھ پیچھے چار ہزار لیرہ اور اس کا اسکان یعنی کہ اس کا نقشہ پاس ہو تو اس نہ کی پروپرٹی لے اس ٹاپو یعنی کہ ریڈ کلر کا جو ٹاپو ہوتا ہے ملکیتی ٹاپو جا ریڈ کلر کا اور ارتفاقی بلو کلر کا تو ریڈ ٹاپو کے اوپر جا ہے وہ اپنا ٹی آر سی کارڈ اپلائے کرے تو اس کو جا ہے وہ ہنڈر پرسن ٹی آر سی کارڈ اس کو ملے گا اس ارتفاقی ٹاپو یعنی بلو ٹاپو جس کو کہتے ہیں اس پر ملے گا جس کا اسکان ہوا ہو یا نقشہ پاس ہو اگر اس کا اسکان نہیں ہے اور ارتفاقی ہے تو اس پر ٹی آر سی کارڈ نہیں ملے گا اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے ترکیش میں ترکی کے اندر بہت سارے ایسے پروپرٹی ہیں جو ارتفاقی ہیں کچھ کے اسکان ہیں کچھ کے نہیں ہیں اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ کارڈلی نوڈ کرنا ہے بائے کرتے ہوئے خاص طور پر وہ حضرات جو نیو گئے ہیں اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں وہاں ترکی میں بہت سارا فراد ہوتا ہے پروپرٹی کو لے کر میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پرسنلی ہم ان چیزوں سے گزر چکے ہیں اکثر فراد کو تو جو نئے جاتے ان کو تو ٹاپو کا بھی نہیں پتا ہوتا یہ ملکیتی ارتفاقی ان چیزوں کا بھی پتا نہیں ہوتا تو یہ وہ کارڈلی وہ حضرات اگر یہ ویڈیو دیکھیں اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ نیا جو حضرات ترکی میں جانا چاہتے ہیں یا سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اس چیز کا فائدہ ہو خاص طور پر جو پروپرٹی بائے وہاں کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آگن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں نیکس ویڈیو تاک کے لئے جو ہے وہ اللہ حافظ